بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیکھر کہ آپ کو نہیں لکھتا کہ گوڑ میں بیٹھ کر یہی حضرات جو ہیں اس وقت عدلیہ اور فوج کے داڑی کے بال نوچ رہے ہیں جہاں تک چیز جسٹس آف پاکستان کا تعلق ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں جناب لوگوں کو صاف پانی ملنا چاہیے تو ناظرین دلیل سے بات کرتے ہیں اس میں کیا غلط ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو روٹی ملنی چاہیے تو پھر دلیل سے بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا غلط ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ صاف پانی کے ساتھ ساتھ صاف عدویات ملنی چاہیے ملاور چودہ چیزیں لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے اور ایسی عدویات نہیں ملنی چاہیے جو کہ چھ ہزار کی دوائی جو ہے وہ چھبیس ہزار میں ایپٹائٹس کی دوائی مل جائے تو اس میں کیا غلط ہے اس میں کیا غلط ہے کہ قوم کا جو پیسہ ہے وہ نہ لوٹا جائے اور آہا چیما جیسے لوگ منظریاں پر نہ آئیں کیونکہ جو دونوں ہاتھوں سے قوم کا پیسہ لوٹتے ہیں اور ایک ایسے وزیراعلا کے ناک کے نیچے یہ پیسہ لوٹ رہے ہیں اور ایک بیروکریٹ نہیں اب بہت ساروں کے نام آ رہے ہیں جو وزیراعلا کلیم کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ شفاف ہے اس کے تمام عمل جو ہیں وہ سب کے سب شفاف ہیں تو اگر شفاف ہیں تو اس کو کیوں نظر نہیں آیا کہ اس کے دستے راست یہ کچھ کرتا رہا آج نیابلے بری تحقیقات کے بعد اسے پکڑا ہوا ہے ناظرین اس طرح کے سرخیل جو ہیں بیروکریسی کے اندر جو لوٹ مار مچا رہے ہیں اگر اس گورنمنٹ کے اندر موجود رہے ہیں پتہ ہی نہیں اب تک تو دیفنیٹلی یہ بڑی حیران کن بات ہے اگر میں نواز شریف صاحب کی بات کروں یا شباز شریف صاحب کی بات کروں یا مریم نواز شریف صاحب کی بات کروں یا اس کے علاوہ کیپٹن سبدر صاحب کی بات کروں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اور ہم کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں ایسے نظام کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی سکھا شاہی چلنے دوں گا تو کیا وہ سکھا چاہی چاہتے ہیں کہ عابد باکسر کی سکھا شاہی چلے وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت آہا چیما کی سکھا شاہی چلے یہ اس طرح لوگوں کی جو لوگ ہیں ان کی سکھا شاہی چلے آج اسی موضوع پر بات کریں گے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے اس ساری صورتحال کے اندر وہ کس طرح یعنی یہ شریف خاندان مزید کتنا پاکستان کے اداروں کا جو اگر وہ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں تو داڑی کے بال نوچیں گے میرے پہلے ممان زفر عباس لکھ صاحب آپ خود سابق آئی جی ہیں اور اس سارے سسٹم کو سمجھ رہے ہیں بیورکریسی کیا کرتی ہے اس پر بڑی گہری نگاہ ان کی ہے اور خود اسی پورے محول سے نکل کر آئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں امجد علی جعوید صاحب آپ ایم پی ہیں مسلم لیگ نواز کے ان سے پوچھیں گے کہ نواز لیگ جو ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے ابھی کس کس کے بال نوچے گی محمد عشرف بٹی صاحب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر احنمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ محمد جعوید قصوری صاحب آپ جماعت اسلامی پنجاب کے نائی ببیر ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اب ایک تو امیہ شباشیف صاحب کا مستقبل کیا ہے کیونکہ اس لیے ہم اس خاندان کے بارے میں پوچھنے کہ تیس پینتے سال سے کسی نہ کسی شکل میں یہ خاندان برسر اقتدار ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ یہ خاندان ریاست سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اب انہیں لگتا ہے کہ جمہوریت بھی انہی کے ساتھ ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو صدر بناتا ہے اور قائم مقام وہ صدر بن جاتا ہے اور وہ ساری زندگی کے لیے پارٹی کا سربراہ بن جاتا ہے اس پر مریم نواز کہتی ہے کہ صدر کا صدر اور وزیراعظم نواز شریف ہی ہیں یعنی جتنی بڑی پوست آپ لے لیں اس ملک کے اندر ان کے صدر بھی ان کے وزیراعظم بھی ان کے سب کچھ وہ نواز شریف صاحب ہیں جنہیں عدالت نے یہ کیس کو سننے کے بعد پوری طرح دلائل کو دیکھتے ہوئے انہیں ناہل قرار دیا انہیں ملزم قرار دیا اور کہا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہیں زفر باس لکس صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیے ہماری شیاست میں یہ ایک بڑا ہنگامہ خیز ایک دور اور یہ فیح سے گزر رہی ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ بڑی خیر خیز سے جو عدالتی ہمارا مرلہ ہے وہ گزر جائے گا جو بزہرم کیس عدالت میں گئے ہیں یا جن کا نیب میں جو کیس گئے ہیں میں بطور پولیس افسر میں ریٹائر پولیس افسر ہوں وہ سارے کیس اگر آپ دیکھیں بادی و نظر میں تو وہ سارے صحیح فٹ کیس ہیں جو چلان گئے ہیں وہ جانے چاہیے تھے اگر کوئی اور بندہ اگر مینہ صاحب کے علاوہ یا ان کی فیملی کے علاوہ کوئی عام آدمی ہوتا کوئی سیاسی ورکر ہوتا یا کوئی سرکاری ملازم ہوتا یا کوئی عام آدمی ہوتا تو یہ سارے کیس بڑے موضوع اور صحیح کیس تھے اس میں ایک قصر ضرور رہ گیا ہے کیونکہ سارے جو نیب کا عملہ ہے وہ وہی پرانا ہے مینہ صاحب کا لگائے ہوا وہ صحیح طریقے پر تفتیش نہیں کر سکا انہوں نے جانبجھ کے نہیں کی اس میں بہت زیادہ ایسے سکم ہیں قانونی جو کے بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے اب عدالت فیصلہ کر رہی ہے اس میں سپریم یہ اپیل جائے گی ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جو سپریم کورٹ میں فیصلے کی ہیں تو بڑے کلیر فیصلے ہیں وہ کسی کے خلاف بھی ہیں تو میرے خیال میں مینہ صاحب کو ان اداروں کو تنقید نہیں کرنا چاہیے اس لیے دیکھیں جو عام آدمی ہے جب وہ عدالتوں میں جاتا ہے اس کے جو کیسز آپ نسائیڈ کرتے ہیں تو وہ اس کا پھر وہ بیچارہ پھر سارے لوگ ہی شروع کر دیں گے بہت تیربہ کار اوپرے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ہر کبکے سے سہسدان ہیں سارے آج تک ریکارڈ پہ مجھے بتھائیں کسی کرمینل نے کسی بدماش نے کبھی عدالت کو برا بلک آئے حالانکہ بے گناہ لوگ پھنسی بھی ہو جاتے ہیں ایسے پولیس کی ناکست تفتیش کی وجہ سے لیکن آج تک ریکارڈ پہ کسی بدماش نے کورٹ کو نہیں کہا اگر مینہ صاحب یہ کیا بتا رہے ہیں قوم کو کیسے لائے نارے چلے گا کیسے قوم کا نظام چلے گا عام آدمی کیسے فیس کرے گا یہ بہت بڑا ان کا ایک غلط وہ ان کا نیریٹیو ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا پپلر ہوا ہے قطر لوگ اس کو پسان نہیں کر رہے ہیں اچھا اس میں زفر باس لکھ سب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک لمبا کیریئر ہے اب ڈیکیٹز آپ نے سرویس کی ہے پنج آپ کے اندر بھی اور باہر بھی یہ جو آہا چیما والا کیس ہے جس لیول پہ وہ پکڑے گئے اور جس طرح کی ساری کاروائی ہوئی ہے چونکہ پولس کی افی ای آر کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے نیا والے پہلے ہی سارا کچھ کر کے کنفرم ہو کے جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب انڈینائیبل قسم کی ایویڈنسز ہے تو پھر وہ بندے کو پکڑتے ہیں اب وزیر اعلیٰ کا دست راست ایک تو اس لیول کا بندہ آپ نے اپنی ٹنیور میں رہے ہیں اس کے اوپر بہت بڑا پیشن مارک آ گیا دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ آج جیما اگر آپ کیریت دیکھیں تو یہ گریڈ جب سترہ میں تھا تو یہ گریڈ انیس کے افسروں کے اوپر لگا رہا جب اٹھارہ میں تھا تو یہ بطور سیکرٹی کام کر رہا تھا یعنی اتنا کرپٹ آدمی اور اس کو چھوٹی پر سینئر پیشن چیم منصر صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ایسا نہیں لگ سکتے شروع سے بڑا ڈاؤٹ فل تھا اس پہ فوکس تھا اور اس کو انہیں دائروں پہ لگایا گیا جو کہ بہت اس کی پوسٹ اور اس کی جو سینئرٹی سے بہت انچے تھے کسی بہت سینئر آدمی کو لگانا چاہیے تھا دوسری بات آپ نے کی میاں شباہ شریف صاحب کی شفافیت دیکھیں پنجاب میں جو کرپشن ہے جو کہ نون لیگ نے انٹروڈیوز کر رہی ہے صرف خود نہیں کرپشن کی لیڈروں نے نون لیگ نے پورے صبح کو کرپ کر دی ہے پٹواری تک آپ چیف سیکرٹی سے آئی جی سے لے کے ایک ایسا ہی تک ہر آدمی اس کو کرپ کر دی ہے اور وہ اس بندے کو لگاتے ہی نہیں ہیں جو ان کی مرضی کے کام نہیں کرتا ایم پی ایم ایز نے اپنے تھاندار لگوائے ہوئے ہیں کوئی مخالف پارٹی کا بندہ تھانے میں انصاف لینے نہیں جا سکتا ایون ایس پی اور ڈی ای جی بھی آپ اس لیول پر چلے گئے ہیں تو انہوں نے نظام سارا تباہ کر دی ہے اور اگر مجھ سے پوچھا جائے میں بلکل امانداری سے کہوں گا آپ کو کوئی میں مینہ صاحب کے ساتھ کام کی ہے میں نے پوری نوکلی مینہ صاحب کے ساتھ کی ہے جب وہ فنانس منسلہ ہے اب ہم ریٹائر ہو گئے مینہ صاحبی ریٹائر ہو گئے تو تمام اداروں کو مفروض کر دیا ہے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ دیلیور کر سکیں انصاف اور کوئی وہ کر سکیں عام آدمی کو دیکھ سکیں کیا واقعی کرپ کر دی ہے پورے نظام کو میاں شہباز شریف صاحب کی دیکھیں بات جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہی تھی کہ لوگوں کو ساپ پانی چاہیے لوگوں کو روٹی چاہیے ہم یہ کہتے ہیں یہ چیزیں چاہیے لوگوں کو انصاف بھی چاہیے کہ لوگوں کی کئی کئی نسلیں انصاف کی رات تکتے ہوئے بہت کا جو سامانی بن جان چاہیے یہ بھی عداروں کو جس کے زمیں جو کام ہے اس کو کرنا چاہیے اور جو بات جس کی طرف جو بات آپ کر رہے ہیں تو آج بھی جو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ہے اس کی ریپورٹ ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر کرپشن کا لیول کم ہوا ہے ہم نے اپنے سسٹم کو بہتر کیا ہے تو یہ بات جب ایک نریٹیو قیام کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ایجنسیاں معاملات کیا جاتا ہے تو ہر دور میں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا یہ پہلی مرتبہ کی گرفتاری ہے اسی وقت ہوئی ہے دیکھیں دیکھیں مجھے اس کے پیرنل یہ آہد چیما کی گرفتاری ہے مجھے ہمیں اس بات پہ کوئی اتراز نہیں ہے اگر کوئی کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کا محاصبہ ہونا چاہیے آپ دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ جب یہ شفافیت کی رپورٹ آپ لے رہے تھے جس گورنمنٹ کے بارے میں یہ شفافیت کی رپورٹ دی جا رہی ہے ٹرانس پیس انٹرنیشنل کی اس کے وزیراعلا کو یہ نہیں پتا چلا ہے اس کے نا کے نیچے ایک بیوروکریٹ جو اس کا دستے راست ہے جس کو میاں نواز شریف صاحب بھی میڈیا کے اندر ملواتے ہیں اس کا کام جو ابھی تک جس کی بنیاد کو اس کی تحسین کی جاتی رہی ہے وہ کام اس کا بول رہا ہے جو منصوبے جتنی تیزی سے دنیا توقع نہیں کر رہی تھی وہ اتنی تیزی سے مکمل ہوئے اب جب تک یہاں تک آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں یہ ایک الزام ہے اسے ابھی پروو ہونا ہے ہمارا تو صرف کہنا یہ ہے کہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو ہماری قیادت کو فکس کرنے کے لیے سارا سسٹم کیا جا رہا ہے دوسری طرف ہماری جو ایفکشنسی ہے جو ہم آگے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اس کو گرلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی سپیڈ سے نیچے کرنے کے لیے ہمارے شروع کیے گئے کاموں کو روکنے کے لیے یہ بھی ایک کام کیا گیا ہے تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں جیسے آپ نے انٹرور میں کہا تھا کہ طریقہ کا یہ ہے طریقہ کا یہ نہیں ہے میں بری معذرت کے ساتھ تحقیق تفشیش ہوتی ہے اس کے بعد جب اگر وہ سمجھا جاتا ہے کہ اتنے جو ثبوت نیب کے پاس آ گئے ہیں تو پھر نیب اجازت لیتا ہے جج سے کہ ہمارے پاس اس بندے کے خلاف ریفرنس داخل کرنے کے لیے مواج جو ہے یہ تیار ہو جائے تو ان ثبوتوں کی روشنی میں آپ ہمیں اس کا ورنٹ جاری کر دیں تو اس کے بعد اس بندے کو ریسٹ کیا جاتا ہے یہ ہے نیب کا قانون تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس قانون پر عمل درامن نہیں ہوا دوب ریسٹ اگر اس کا مکمل ہو جاتا ہے تو شاید ہمیں یہ شکایت نہ کر دیں اشتر بٹی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں انہیں پھنسانے کی کوشش کی جاری ہے میں سمجھتا ہوں جی جہاں تک میرے بھائی نے بات کی ہے کہ پھنسانے کی کوشش کی جاری ہے کہ پھنسے تو خود جارہے ہیں ان کی تو کریپشن ایسے صاف نظر آ رہی ہے جیسے دیکھیں کہ پانی میں کوئی بھال نظر آئے اس طرح ہے جہاں تک میرے بھائی نے کام کیا کہ ہمیں کام کرنے نہیں ہے دیا جا رہا پنجاب میں انہوں نے کام کیا کیس وائی میٹرو کے اور گرین ٹرین کے ابھی لوگوں کے لیے کوئی پینے کا صاف پانی نہیں ہے رہنے کے لیے ان کے لیے موسم کا آپ دیکھ لیں کوئی ان کے پاس کام نہیں ہے سڑکے ان کے پاس نہیں ہے سکول ان کے پاس نہیں ہے ہسپٹل ان کے پاس نہیں ہے آپ کسی ہسپٹل میں چلے جائیں ایک ایک ہسپٹل میں ایک ایک بیٹ پہ تین تین بچے اور تین تین مریض پڑے ہوئے ہیں اور آج بھی ایک بڑے اخبار میں جو کہ نون لی کا سپورٹر سمجھا جاتا ہے اس کے فرنٹ پیج پہ ایک تصویر ہے جس میں ایک بندہ علاج کر رہا ہے ہسپیٹو میں سات لاش پڑی ہوئی ہے تو میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میٹرو بنا دینے سے اور اس میں بھی سبسیڈی ڈال کے پنجاب حکومت کا سارا بجل وہاں سے لگا دینے سے اگر ان کو پنجاب لہور نظر آتا ہے اور لہور ان کو پورا صوبہ نظر آتا ہے ان کا تو بس نہیں چلتا کہ یہ لہور کو ایک صوبہ ڈکلیر کر دیں اور اسی میں رہیں بھائی میرے باہر جائیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں پیاس سے مر رہے ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا ہے اس طرح کہ جس طرح وہ جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوا کہ ایک محترمہ نے ارکشے میں بچے کو پیدا کر دیا ان کی ناک کے نیچے رائیمنٹ میں ایک عورت نے سڑک پر بچہ پیدا کیا ہے کیا یہ ان کی حکومت کام کر رہی ہے کیا یہ ان کے اچھے کام ہیں جو نظر آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جی یہ حکومت میں کبھی بھی رہنے کے قابل نہیں ہے اور انشاءاللہ جو چیف جسر صاحب نے ان کی کریپشن کے جو پول کھولے ہوئے ہیں میں لقصہ بات کر رہے تھے کہ جو نیے پہ وہ بھی تقریباً ان کی تھی ان کے برتی کی ہوئے ہیں بیوروکریسی بھی ان کی برتی کی ہوئی ہے ابھی تو مطلب الہور میں جو بڑھ کے رہے ہیں جو بڑھ کے مار رہے ہیں جو سرٹی ایٹ کو تالے لگا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ان کے بعد ان کی بھی باری ہے یہ ساری وہی تسبیح کے ایک موتی ہیں ابھی تو صرف ایک دانے کو چھڑا گیا ہے باقی جو دانے ہیں وہ تو باقی ہیں ابھی تو نائنٹی نائن دانے لگا رہے ہیں یہاں بریک کو لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو میں واپس آؤں گا تو سوال یہی ہے کہ جیسے عمید علی صاحب نے کہا کہ پھنسایا جا رہا ہے جبکہ جوید صاحب کا کہنا ہے کہ پھنس خود رہے ہیں یہ پھنسایا جا رہا ہے ان کو یا یہ خود پھنس رہے ہیں اسی کے اوپر افضاحت لیں گے جواب لیں گے محمد جوید قصوری صاحب سے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا جوید قصوری صاحب بریک سے پہلے آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ انہیں پھنسایا جا رہا ہے یہ خود پھنس رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسن جا صاحب میں ارز کروں کہ کچھ اصولی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم سارے لوگ متفق ہیں نمبر ایک یہ کہ ہم سارے اس بات کی اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ کرپشن اور لوٹ مار نے آپ کے پورے معاشرے کو کھوکلا کر دی ہے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہیں اور اس کے اوپر بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اس طرح کا کرپ نظام اور کرپ حکمران اگر یہ چلتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ کی آزادی آپ کا آنے والا ملک وہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا لیکن مجھے تو کلیم کرتا ہوں ترکی کر رہے ہیں پاکستان میں میں احساس کر رہا ہوں سنیے دیکھئے اس حکمران خاندان کو سپریم کورٹ نے پورا موقع دیا جے آئی ٹی کے اندر پورا موقع دیا گیا کہ آپ کوئی شواہد پیش کر دیں اس کے بعد نہ سپریم کورٹ میں دیا کوئی شواہد نہ جے آئی ٹی میں کوئی چیز پیش کی اور اب جب وہ سارا کام ایک منطقی نتیجے کو پہنچنے لگا ہے تو آپ ایک تحریک عدل لے کے کھڑے ہو گئے میرا سوال یہ ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ جب آپ حکمرانی میں ہوتے ہیں تو آپ کا بہیوئر کچھ اور ہوتا ہے اس وقت آپ نہ عوام کو دیکھتے ہیں نہ عدل کو دیکھتے ہیں نہ عوام کے دکھ آپ کو نظر آتے ہیں لیکن جس لمحے آپ حکمرانی سے نکل کر کے باہر آ جائیں تو اس وقت آپ کو عوام کا دکھ درد مسیبت عدل آپ کو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے میرا سوال آج یہ ہے کہ تحریک عدل کہہ رہے ہیں کہ لوگ ساتھ دیں ہم نے عدل کو قائم کرنا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ تیس سال سے اس صوبے کے اوپر اس ملک کے اوپر حکمران تو آپ ہیں قوم نہیں جانتا کہ آپ کی حکمرانی کے نتیجے میں اپنے اداروں کو تباہ کر دی ہے یہاں لاکھ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے بتایا جائے کہ پنجاب پولیس کو اس حال تک کس نے پہنچا ہے کس نے پنجاب پولیس کا یہ حال کر دی ہے کہ آج قصور کے اندر بارہ بچیاں قتل ہو جاتی ہیں بارہ بچیاں اغوا کر کے محصوم بچیوں کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر نہ پولیس کچھ کرتی ہے نہ حکمرانوں کے کانوں پر کوئی جون رینگتی ہے اور اس کے بعد مادل ٹاؤن کے اندر قتل عام ہو جاتا ہے مطلب آپ اس طرح کے اداروں کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک چند خاندانوں کا ہے باقی عام آدمی اور غریب آدمی کا یہ ملک نہیں ہے سو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں دیکھئے یہ جو آہد چیمہ گرفتار ہوئے ہیں یہاں آپ جو اینٹ بھی اکھاریں گے جو اینٹ بھی اس کے نیچے آپ کو ایک آہد چیمہ نظر آئیں گے اور میں بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کا سراج الحق صاحب کا دو ٹوک موقف ہے کہ احتساب کسی ایک شخص کا نہیں ہونا چاہیے بلا شبہ سراج الحق صاحب سپریم کورٹ میں گئے تھے سب سے پہلے گئے تھے نیا نواز شریف کے خلاف بصیت پٹیشنر سب سے پہلے وہ گئے تھے لیکن سیم ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ چار سو چھتیس لوگ جنہوں نے جن کے نام پنامہ پیپرز کے اندر آئے ہیں سپریم کورٹ اس کو بھی دیکھے اس ملک کے اندر جہاں جہاں کرپشن ہو رہی ہے کراسڈا بورٹ ان سارے لوگوں کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے اور جب تک سارے لوگ قانون کے کٹیرے میں نہیں آئیں گے قانون سب کے لیے احتساب سب کے لیے اور اس کے نتیجے میں اس ملک کی سمت درست ہوگی میں آپ سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہٹ کا تقدس پہمال ہو رہا ہے مجھے یہ بتایا جائے آپ قانون کی دھیجیاں بکھیر دیں آپ پاکستان کی سیاست کے فیصلے بیٹھ کر کے لندن میں کریں آپ لندن میں جا جا کر کے پوری پارٹی کو وہاں اکٹھا کریں مجھے آسن صاحب آپ بتائیے ہمارے ساتھ انڈیا ہے ملک ہے لیکن مجھے بتائیے کہ انڈیا کے حکمرانوں نے اپنی سیاست کے فیصلے کبھی دبائی میں بیٹھ کے کیئے کبھی لندن میں بیٹھ کے کیئے ہماری میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کو چلا رہے ہیں کوئی صوبہ دبائی سے بیٹھ کے چل رہے ہیں کوئی حکمرانی لندن سے بیٹھ کے چل رہی ہے میں بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں یہ پاکستان کے لوگوں کی اور پاکستان کے ووٹرز کی توہین ہے پاکستان کے فیصلے اب باہر بیٹھ پاکستان کی سیاست پاکستان کی سردفن پاکستان کی سردفن اس وقت زبرہ بباس لکھ سب یہ بتائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ بہت ہٹ کر رہے ہیں سیدھا ہٹ کر رہے ہیں بالکل اس وقت فوج کو بھی ہٹ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر دور کی شکل میں لوگوں کو زہر مل رہا ہے آکسیجن نہ ملنے سے یہاں سبتالوں کے اندر چھوٹے بچے جو ہیں مر جائیں سٹنٹ نہ پڑنے سے کئی لوگ غلط سٹنٹ اور فیک قسم کے سٹنٹ پڑنے سے وہ لوگ ایک بڑی تعداد مر جائے دل کے مریضوں کی قصور میں بچیاں قتل ہو جائیں بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بیرونے ملک جانے کی کوشش کے اندر یخ بستہ پانیوں میں تھٹھٹھٹھٹھ کے مر جائیں دوب جائیں اور ان کے بچے جا کے باہر یاشیاں کرتے پھریں تو اس صورت میں اگر کوٹ جو ہے اب اتنا بڑا ویکیوم آ جائے مینجمنٹ کا تو پھر کوٹ کیا آگے آکے رولنا پھلے کریں دیکھیں جی یہ کہ سیاسودانوں کی مجبوری طور پر ایک نلائکی ہے اور پولٹیکل سسٹم کولیپس کر چکا ہے دیکھیں خالی الیکشن کرواہ دینا ایم پی ایم پی اے کا بان جانا ایم پی اے کا بان جانا سینٹرز کا بان جانا اسمبلیوں کو چلنا یہ جمہوریت نہیں ہے آپ دیکھیں ایوب خان کے بعد چالیس سال ہو گئے آپ نے ڈیم نہیں بنائے ڈیم نہ بننے کے وجہ سے آپ کی زراعت ختم ہو گئی آپ کی انڈسٹری باند ہو گئی بجلی کو نہیں مل رہی جو بجلی مل رہی ہے بہت مہنگی ہو گئی ہے اب ان سے یہ پوچھا جائے یہ ڈیم کیوں نہیں بنا رہے انڈیا پیسے دے رہا ہے ہماری سیاسی پارٹیوں کو جو اس بات کا پیسے لے رہی ہیں کہ آپ نے ڈیم نہیں بننے دینا پاکستان کو تباہ کرنے کا ایک طریق ہے بھئی کیا ہماری حکومتوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ڈیم بنائیں اتنی مجرمانہ غفرت اگر پھر سپریم کورٹ کہہ دے یا ڈیریکشن دے اور آپ کہیں جی سپریم کورٹ کیوں کہتی ہے دیکھیں دودھ کی بات کیا آپ نے پاکستان کی پرڈکشن جو ہے آبادی کی حساب سے فیفٹی پرسن ہے دودھ باقی فیفٹی پرسن سارا ملاور شکر دودھ آ رہا ہے آپ نہ تو کوئی پالیسی دے رہے ہیں کہ بھئی بین سے گائے رکھنے کے لیے یا جو لائف سٹاک فارمز ہیں ان کے لیے کوئی سبسیڈی دیں زمیدار رکھیں گے دودھ پیدا ہوگا دودھ مسروعی طریقے سے جو پیدا کریں گے وہ تو جلی دودھ ہے وہ تو صحت کے لیے کسی وقت میں نہیں ہے چاہلہ کہ میں ایک فکر پڑھ رہا تھا گائے کا دودھ پیدا کرنے والا پاکستان کا یہ چوتھا پانچوہ نمبر دنیا سب جھوٹ ہے یہ اگری کلچر ڈپارمنٹ یا جو ڈپارمنٹ لائف سٹاک ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کی ایک مجھے پالیسی بتائیں کہ لائف سٹاک فارم اور اس کے کیٹر ہیڈ کو انکریز کرنے کے لیے کوئی ایک پالیسی ہو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ یہ ان کا انٹیسٹر نہیں ہے دیکھیں آپ بچے دیکھیں کسی پریمری سکول میں چلے جائیں یہ ٹیم ہے آپ کی آپ مولان صاحب ہیں بڑی صاحب ہیں ایم پی صاحب ہیں اپنے توپر ٹیکسنگ میں کسی پریمری سکول میں جائیں حالانکہ توپر ٹیکسنگ یہ خوشحال زلہ ہے پنجاب کا لوگ وامینتی لوگ ہیں آپ کو یقین کریں کہ انڈر نرشت بچے ملیں گے جن کوئی گروت نہیں ہوئی ان کی حلیہ نہیں مان سکی ایسی قومہ پیدا کر رہے ہیں یہ خبران ہیں اگر سپریم کورٹ کہتے ہیں ہمیں کو کہتے ہیں آرمی اور سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے اس لیے کہ وہ پاورفل ادارے ہیں جب یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کو ٹوکیں ان کو ڈریکشن دیں ایسا لوگوں کا جنہیں مسائل حال نہیں ہوتے آدھی سے زیادہ پاکستان کی جو آبادیہ بیمار ہو چکی ہے ساڑھے تین لاکھ مندجو مجھن فگر پڑھا تھے ایک سال کے دوران ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں اور اگر ایک سو فگر کا امثال پر کریں تو اس سال جو بھی یہ چل رہا ہے بارہ ماہ کے اندر کچھ 36 37 لاکھ ہیں 40 لاکھ لوگ صرف ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے شگر اور باقی بیماری کو تمہیں ذکر ہی نہیں کہا رہا یہ ریاست کی رسپونسیبیلٹی ہے لوگ جب ان کی طرف دیکھتے ہیں یہ کچھ نہیں کرتے ہیں کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں دس سال پہلے چوری پریزرائی نے وزیر آباد میں ایک کارڈیالوجی کا ہرسپیٹر بنایا کیونکہ وہ چوری پریزرائی نے بنایا ان کی سیاسی مخالف ہیں آج دس سال کے بعد اب انہوں نے اس کی کلیئنس دیا ہے کہ اس کو مکمل کریں دس سال نہیں چلنے دیا جو دفتر بنایا چیم منسٹر کا سرکاری دفتر اس دفتر میں آج تک چیم منسٹر صاحب نہیں بیٹھے اس لیے کہ یہ چوری پریزرائی نے بنایا میں نے نہیں بیٹھنا آٹھ کلپ بھی بات کر رہے ہیں آٹھ کلپ بھی بات کر رہا ہوں وہاں دوسرے ماتاعت بیٹھتے ہیں سیکری سوٹی یہ چھوٹے وزیر بیٹھتے ہیں مطلب ہے جہاں یہ تسب کا حالت ہے اتنی خود پسندی ہے اور اتنی مطلب ہے ایک چیز ہے ان کی کوئی باپ کا ہے پاکستان یا پنجاب تیس سال سے وہ کر رہے ہیں سارے نظام تباہ کر دیا ہے ساری قوم کہہ رہی ہے پاکستان جتنی کرپشن اس ایک فیملی نہیں کیا ہے جب سے پاکستان بنائے کسی ادارے نے اتنی کرپشن نہیں کی کسی ایک ادارے نے اتنی کرپشن نہیں کی اگر کوٹ پوچھتی ہے لوگوں کے مسائل نہیں آل ہوتے وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں عدالت کی طرف اور عدالت اب اس کے اندر کو رول بلے کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کام نہیں کرنے دیا میں آپ کی جواب کی طرف آنے سے پہلے کسوری صاحب نے ایک بات کی ہے انڈیا کا حوالہ دیا ہے تو میں یہ برعدد سے گوشتگوار کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کے اندر چار چار دفعہ مارشلہ نہیں لگے انڈیا کے اندر ایک سٹنگ وزیری آزم کے اوپر ہائی جیکن کے پرچے نہیں ہوئے ہر حکمرار کسی کو پھانسی لگا دیا کسی کو جلائے وطن کر دیا ابھی چند دن پہلے ان کے ایک وزیرہ علا کے گھر پولیس چلی گئے اور ان چھاپا مارا وزیرہ علا کے گھر کہ اس نے سرزنش کی تھی یا بتمیزی کی تھی اپنے کسی سٹاپر کے ساتھ اور اسی کی اپر کمپین پر پولیس اس کے گھر تک چلی گئے وہاں یہ بھی صورتیال ہے یہ صورتیال ہے نا وہ سسٹم میں برو کیا ہے یہاں جب آپ سسٹم ہی برو نہیں کرنے دیتے کسی کو کلی اقتدار اختیار نہیں دیتے پھر اس کا محاصلے کی بات کرتے ہیں اور باقی جو بات آپ کا رہنا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے دودھ اور شاید کی نیرے بہا دی ہیں ایک ترکی پہیر ملک میں جہاں وسائل محدود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے دودھ کی بات کی تو پنجابی وہ صبح ہے جس میں فوڈ اتھارٹی بنی اور آپ کے سامنے یہ روز کتنے لوگوں کی خلاف کاروائی ہوتی ہے جب ایک بحثت قوم اس میں چیز سرائیت کر گئی ہے پیسے بنانے کی تو اس کو ادارہ جاتی کوشش کی جا رہی ہے یہ نہیں کی جا رہی اور دیگر جو ہسپٹلز کی حالت ہے جو آپ سے کئی بات میری بات بھی ہوئی ہے کہ آئیں آج دیکھیں کہ آج وہی حالت ہے جو آج سے پانچ سالے چار سال پہلے تھی یہ ایک عبادی کا جو بم ہے جو بڑھ رہا ہے وہ اپنی جگہ مسائل موجود ہیں لیکن کیا ہم نے سکولوں کے اندر کتنے پیچھلے سالوں میں کتنا بگر تھا اب کتنا بگر ہم نے اس پر صرف کیا ہے ہسپٹالوں میں ہم نے کتنا بگر صرف کیا بھائی بات کر رہے تھے سڑکوں کی باہر جا گئے دیکھیں لوگوں سے پوچھے تو صحیح اگر یہ بات آپ میں سچی ہے تو لوگنا میں یہ ایرزیٹ نہیں آتا چکمال میں یہ ایرزیٹ نہیں آتا لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں میں بطور ایک ایم پی اے اتنی جو دیویلمنٹس جو ہے اتنے چار سالوں پانچ سالوں میں اس مرتبہ ہوئی ہے یہ تاریخ میں شاید کبھی نہیں ہوئی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں اور لوگ اسی بنیاد پر ایم ایل ایم کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو توڑنے کے لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کبھی کوئی پلان ہوتا ہے کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو اگر بات تو یہ ہی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پانچ سال ہم نے کام نہیں کیا نہیں میں دو رہ گئے ہیں قوم نے اپنا ورلڈ ایک دینا ہے اس کا انتظار کر لیں آپ وکٹمائزیشن کی طرف نہ جائیں آپ ایک پارٹی کو ٹیلگٹ نہ کریں آپ کام کو فیصلہ کرنے کے لیے پیرا بات مجھے مکمل کر لیں گے پیپل پارٹی نے اگر ڈیلیوٹ نہیں کیا قوم نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اب اگر ہم نے ڈیلیوٹ نہیں کیا آپ یہاں بیٹھ کے تو روز رات کو پھیلے پانچ سال سے روز حکومت گراؤ گا جاتے ہیں صبح پھر حکومت ہوئی بڑھتی ہے پانچ سال سے پانچ سال سے کئی ٹیو چینل اسی کام پر لگے ہوئے ہیں تو اگر عوام نہیں چاہتی تو کوئی اس ملک کا حکمران نہیں بن سکتا دو مہینے بعد الیکشن سر پہ ہے اگر ہم نے دلیور نہیں کیا ہیا بقول آپ کے ہم نے کرپشن کی ہو گیا باتے رہی نہیں کسی کے بس میں نہیں رہی تو وہ ہونا گیا تھا کوشش تو اپنی امپائر کی انگلی کے اشارے کہیں کوئی بات درنے لاکڈان سالہ پانچ سال کیا ہوتا رہا ہے اب دو ماہ رہ گئے ہیں دو ماہ کے بعد قوم نے اپنا فیصلہ صادر کرنا ہے تو اس کا انتظار کی دیئے اگر کرپشن ہوئی ہے تب بھی قوم فیصلہ کرے گی اگر قوم سمجھتا ہے کہ ہم نے ان کو سرو کیا ہے دیولمنٹ کیا ہے لوگوں کے مسائل علکی ہیں تو ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے اگر ہم نہیں کیا تو دوسرے لوگوں کے حق میں فیصلہ دیں گے تو یہ دودھ اور پانی کا پانی ہونے جا رہا ہے یہ وقت بہت قریب ہے یہاں بیٹھ کے جو باتیں اکیڈیمک باتیں ہم کر لیتے ہیں تو وہ بات ایسے نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ قوم اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم ہماری سرفسز کو جو ہم نے وعدہ کیے تھے لوڈ شیڈن کے خاتمے کا بیست گردی کے خاتمے کا وہ ہم نے اس میں گلیور کیا ہے لوگوں کو سرفسز مہیا کی ہیں اور لوگ ہمارے اس کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں نتائج اس کو سابق کرتے ہیں اور آنے والے مہینوں میں انفائلہ اور اور بریک سے پہلے ہم جو گلی جوگر صاحب کا کہنا ہے یہ کہ قوم نے فیصلہ سادر کرنا ہے دو تین مارے گئے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے قوم تو اس بندے کو بھی الیکٹ کر لیتی ہے جو دہشت گردی کے اندر کال ادم تنظیموں کے لوگ یہاں الیکٹو کے اسمبلیوں میں آتے رہے لیکن کیا اس کا مقصد ہی ہے کہ اگر وہ کرپشن کرے تو انہیں چھوڑ دیا جائے ایسا نہیں ہوتا کرپشن آپ نے کی ہے آپ نے اگر کوئی قانون توڑا تو اس کا فیصلہ ادارے کرتے ہیں اور عدالتیں کرتی ہیں اس کا فیصلہ قوم نہیں کرتی لیکن ایک بے کے بعد مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ اچھا اچھا اچھے بٹی صاحب آپ نے یہ ساری باتیں سنی جو بات ہے کہ کرپشن کے کیسز اور چیز ہے مینڈیٹ اور چیز ہے ایک تو یہ بات دوسری بات ہے یہ کلیم کرتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کیا اور ترقی کے اندر وہ بجلی کا بڑا زیادہ کہتے ہیں ہم نے بجلی کمی پوری کر دیا لوڈ شیڈنگ کتم ہوگی ہے آپ پھر میں اس اخبار کی جو ریفنس دے رہا ہوں یا ان کا حوالہ دے رہا ہوں جس کا یہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منون لیگ کی حمایت جافتہ اخبار ہے یا اس کو حمایت کرتا ہے بہت زیادہ اس کے اندر یہ مین سٹوری لگی ہوئی تھی کہ پانچ گھنٹے تک شہروں کے اندر اور باقی اس سے زیادہ سات سے آٹھ گھنٹے دوبارہ سے جیسے گرمی شروع یا لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے دیکھیں ایسن صاحب سب سے پہلے تو میں حمجد بھائی کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے حمجد بھائی نے کہا ہمارے پاس کلی اختیار ہی نہیں ہے دیکھیں یہ کونسے اختیار مانگتے ہیں پنجاب میں حکومت ان کی ہے مرکز میں ان کی حکومت ہے کیا یہ اس ملک کے چیف جسس بننا چاہتے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوج میں جرنیل لگا دیا جائے اگر یہ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے مطلب ان کی حکومت ہے اگر آگلے آنے والا یابی سے اپنے آئین میں یہ ترمیم کر لیں کہ جس کی حکومت ہوگی اس کا بیٹا جرنیل ہوگا یا اس کا بیٹا جو ہے نا وہ چیف جسس ہوگا ابھی بھئی یہ کلی اختیار کن سے مانگتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھنی آتی کہ سارے اختیار بھی ان کے پاس ہیں عدلیہ بھی ان کے انڈر کام کرے یہ چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری اعلی انتظامیاں جو ہے یا ہماری ملک کیا جنسیاں ہیں وہ میاں شباز شریف صاحب کے یا میاں نواز شریف صاحب کے انڈر رہ کے کام کریں جہاں تک میرے وہ شخاب لوگ ہیں نا جی بڑے قابل لوگ ہیں ان سے زیادہ قابلی کوئی نہیں پاکستان کے اندر ان کی فیملی کو اللہ تعالی نے گاؤڈ گفٹیڈ انہیں اکل و دانش دی ہوئی ہے شرافت دی ہوئی ہے بڑے ساپ سترے لوگ ہیں اس لیے ان کے علاوہ تو کوئی ہوئے نہیں سکتا جی ان کی شرافت کا پول تو اسی وقت کھل گیا تھا جب سے انہوں نے یہ کریپشن کی ابتداء لاہور ہائی کورٹ سے کی تھی اور سپریم کورٹ تک گئے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے دور میں دیکھیں یہ میاں نوازشیل صاحب کی سطرہ بڑھ کے مار کے سڑکوں پہ آئے تھے اور انہوں نے کہا جی ہم ان ججوں کو ازاد کروائیں گے کیا اس وقت وہ قیب میں تھے یہ آج میرڈ کی بات کرتے ہیں جب ان کے پانس میرڈ آتا ہے اس وقت یہ میرڈ سے باگ جاتے ہیں ابھی یہ برداشت کریں ابھی تو ٹائم ہی کچھ نہیں ہوا ابھی تو ان کے سارے کیسز کھلنے ہیں ابھی آپ دیکھیں ابھی تو ان کے موت کا سب سے بڑا جو فندہ ہے میاں شباشیل صاحب کی کا وہ چودہ قدل ہیں سانیہ مارویل ٹاؤن ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے ابھی اور دیکھیں وہ آبت باکسر صاحب پاکستان میں تشریف لے آئے ہیں وہ وعدہ ماف گواہ بنیں گے اور ان کو سزائیں ہوں گی جس طرح میرے بھائی ابھی قصور کی بات کر رہے تھے کہ بارہ بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا وہاں پہ اس وقت یہ پنجاب کی قومت کہاں تھی دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جن بندوں کو پلیس مقابلے میں انہوں نے مار دیا آج عمران صاحب یہ عمران اقرار کر رہا ہے کہ یہ سارے ریب میں نے کی ہیں تو ان بے گناہ لوگوں کا کیا صورتہ جن کو انہوں نے مار رہا ہے اس کے پرچے میاں شباشیل صاحب پہ ہونے پہنئے چاہیے اس وقت کے ڈی پیو پہ ہونے چاہیے اور ان کو جب تک سزائیں نہیں ملے گی اور کڑوی سزائیں نہیں ملے گی اس وقت تک یہ نہ خود باز آئیں گے اور نہ ان کی یہ بیروکریسی آئے گی جو آج بڑی سڑکوں پہ ٹینٹ آئیں کر رہی ہے آہد چیما کی وجہ سے مجھے بتائیں آشاہد کدھر ہے اگر ایسا ہوا تو سندھ کے اس ایس پی کا کیا کریں گے جس کے اوپر ویسکت کریں گے سار میں پہلے اپنی بات مکمل کروں آشاہد کہاں ہے آج اس نے حمزہ شباز شریف کی فیکٹری پہ چھاپا مارا ہے تو اس کو غیبی کر دیا ہے وہ بچاری آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں گے کس طرح اس کے ساتھ انہوں نے نانصافی کی اور اس کو لہر حضر کر کے بٹھا دیا جو بندہ یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہے جو بندہ دودھ کے زہر کو روکنا چاہتا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں دودھ کی شاپیں ہیں جہاں جہاں غلط کام ہو رہے ہیں وہ میاں شباز شریف کے گھنٹے کر رہے ہیں میاں شباز شریف کی سیاست کا پچھلے سارے دور اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے ہمیشہ ان کو بدماشوں نے پرموٹ کیا ہے ان کے چھوٹا چھوٹا جو چھوٹے سے چھوٹا بدماش ہے وہ ان کا ایک یو سی کا چیرمین ہے اس کے بعد ان کے آگے آجے جیسے جیسے ان کی تنظیم بڑھتی جاتی ویسے ویسے بدماش بڑھتی جاتی اچھا اس میں قصوری صاحب یہ جو بات اس وقت اشرف بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ بات پرسیکشن ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر کنٹرول کرنے کا اس پارٹی کے پاس ایک طریقہ تھا وہ دو لائن ہے ایک لائن ہے کہ پولیس ان کے کنٹرول میں دوسرا یہ ہے کہ بدماشوں کا اور جو رف نیکس ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں وہ علاقے کے ووٹ شوٹ لیتے ہیں اور جب بدماش ہی در سے ہوتے ہیں تو پھر اسے پولیس سے ڈراتے ہیں اسی طرح پورے پنجاب کو کنٹرول کیا ہوا ہے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ بکسر کا جو کیس ہے وہ بڑا امپورٹنڈ ہے سوال میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں لیکن میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ اس قوم کو سڑکیں بھی چاہیے تعمیر و ترقی بھی چاہیے لیکن مجھے بتائیں کہ اڑائی کروڑ بچے اس وقت جنہیں سکولوں میں ہونا چاہیے وہ انٹوں کے بھٹوں پہ وہ فیکٹریوں میں وہ ہوتلوں میں جن کے ہاتھوں میں کلم اور کتاب ہونا چاہیے وہ دو وقت کی روٹی تلاش کر رہے ہیں اچھا پانچ کروڑ آپ کی آبادی کا حصہ وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے پھر میں آپ سے ذکروں کہ کبھی صبح کے وقت آپ کو نکلنے کا موقع ملے تو آپ بڑے تمام جتنے سٹاپ ہیں آپ چونگی عمر صدو یہاں مسلم ٹاؤن اچھرا آپ کو سینکڑوں مزدور نظر آئیں گے سینکڑوں مزدور جن کے چیروں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بیچارے بھوک ان کے چیروں سے جھلکتی ہے وہ دو وقت کی روٹی کو نکلتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ پلے یہ سڑک چاہیئے لیکن ان کو ان کی رکھوالی اور اس کی دیکھوال کس کی ذمہ داری ہے کس کی ذمہ داری ہے میں آسن بھائی آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں دیکھئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں مطلب یہ یہ عدالت اس طرف آ رہی ہے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب گدشتہ دور حکومت میں نیب کو تو آپ نے بلکل اپنے انگوٹے کی نیچے رکھا ہوا تھا اچھا جتنے ادارے ہیں آپ کی سپریم کورٹ نے ان اداروں کا جائزہ لے کے بتا دیا کہ وہ ادارے تو آپ نے اپنے اقتدار کے نیچے دبا رکھے تھے اب آ کر کے اگر چیف جسٹس صاحب اور آپ کی عدلیہ اور تھوڑی سی نیب نے بھی ازادانہ طریقے سے کام شروع کیا ہے دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ غریب آدمی جرم کرتا ہے تو آپ فوری طور پر قانون اس کے اوپر لاغو کر دیتے ہیں لیکن امیر آدمی جرم کرے تو اس کی طرف کوئی دیکھے نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے معاشرے ایسے تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ ان کا بڑا آدمی جرم کرے تو اس کو کوئی سدا نہ ملے اور غریب آدمی جرم کرے تو اس کے اوپر آپ سارے قانون لاغو کر دیں پہلی قوموں کو اس لیے تباہ کر دیا گیا سو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں قانون جب تک سب کے لیے ایک نہیں ہوگا آپ کا معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا اب میں آپ کے سوال کی طرف ایک منٹ میں میں اس کی طرف آ رہا ہوں جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ یعنی ان کا بار بار یہ کہنا کہ یہ احتساب ہمارا ہو رہا ہے یہ انتقام ہم سے لیا جا رہا ہے دیکھئے میں دوبارہ بات کروں گا تیس سال سے اقتدار میں آپ ہیں آپ کو نہیں پوچھا گیا آپ کا احتساب نہیں ہوا پہلی دفعہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے آپ کے کچھ معاملات کو دیکھا ہے کچھ معاملات کو اور اس کا مجھے بتایا جائے فیصل سبحان کہاں ہیں فیصل سبحان غائب ہے وہ جو ملتان کی میٹرو کے بارے میں جس نے کچھ باتیں کی وہ غائب ہے آہد چیما مجھے آسن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آسن چیما صاحب جو ہیں انیسویں گریڈ کے افیسر تھے اور اس کے ذمہ آپ نے اربو روپے کے پروجیکٹ ان کے ذمہ لگا دیئے تھے اور اس کے بعد جب انہیں ارسٹ کیا گیا تو پسا جلا کہ پنجاب کی بیروکریسی وہ ہرتال پہ جا رہی ہے یہ پنجاب کی بیروکریسی نے ہرتال خود نہیں کی یہ ہوتا ہے خیق ہو گیا خیق ہو گیا اور اس کے نتیجے میں ایک اہم پوائنٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں چونکہ آپ سسٹم میں رہے ہیں چونکہ دو تین ماہ رہے گئے ہیں اور اس کے دوران انٹیرم پیریڈ آ جائے گا اگر ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے کیسی سامنے آتے ہیں تو کیا انٹیرم پیریڈ کے دوران یہ بیبست ہو جائیں گے تھوڑا سا اور کھل کے ادارے جو ہیں ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر سکیں گے یا یہ بچے رہیں گے دوسری بات ہے آپ بھی باکسر کا جو کیس ہے آپ ثابت آئی جی رہیں اس کیس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں جو اس وقت انتظامیہ کا حال ہے پنجاب میں میرے خیال میں نون لیگ کے لیے بڑا یہ ایڈیل ہے کہ جون میں سمرین ٹوٹین جلائی اگست میں الیکشن ہو جائیں دو مینے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ساری انتظامیہ چینج ہوگی لیکن جو اثرات ہیں پچھلے دس سال کے وہ ہنٹر پرسنٹ ان کی فیور میں جائیں گے کیونکہ کسی اور بندے کا داخلہ بند ہے کسی تسلکاری دفتر میں وہ انہیں کسی کا کام ہی نہیں وہ کرتے جس بندے نے کام کرنا ہے بات سلوگن ہے کہ اگر آپ نے انصاف لینا ہے تو ہمیں ووٹ دیں ہمارے ایم پی کے پاس جائیں وہ آپ کا کام کر رہے گا ہم کریں گے اگر وائز اس کا کام نہیں ہوتا تو یہ چاہیے کم از کم دو سال کے لیے کیا ٹیکر گورنمنٹ بنیں انڈیپینڈن انتظامی آئے سپریم کورٹ اسپیشل اس میں کیس جائے اس کو کنڈرون کرے انڈیپینڈن انتظامی آئے ان اثرات کو زہل کیا جائے اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی ان پارٹیوں کے ساتھ جیسے پیپلز والٹی ہے باقی جو پنجاب پی ٹی آئی نئی پارٹی ہے اور جمعہ السلامی مسلمی قادی آزام تو وہ پارٹیاں مقابلہ نہیں کہہ سکتی ان کا تو کوئی مطلب ہے بندہ کسی کو دفتر کے قریب نہیں کسی سال سے کوئی نہیں ہے ان کا باقی جو آپ نے آپ نے باکسر ہے وہ ایک بدنام قسم کا پولیس افسر تھا اس پہ جو کیسے ہیں وہ جب تفتیش ہوگی مجھے اب میں نہیں کچھ کہہ سکتا وہ کس کے پاس اس وقت ہوگا جس طرح کا لاؤ کے تحت اگر وہاں سے اسے لائے گیا پولیس ہی کسٹڈی میں ہوگا پولیس ہی کرے گی وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی اسے کچھ کر سکتے ہیں وہ قانونی ہے جی ایٹی بنتی ہے لیکن کرتی تو گورنمنٹ ہے جو بھی فیصلہ کرتی ہاں ایجنسیز کے بندی بھی ہوتے ہیں ایجنسیز خود لائے کر سکتی ہیں ان کو کہ بھی ان کو بتائیں نہ نہیں انہوں نے پولیس کی حوالے کی ہوئے پولیس کی کٹرول میں ہوئے پولیس والے کہہ رہے ہیں ہمارے باس نہیں ہے وہ وہ درستہ رائے ہیں وہ ان کو ملنے کا کوئی پبندی نہیں ہے کوئی بھی انٹیلیجنس کا بندہ مل سکتا ہے اسے پولیس والے کوئی روک نہیں سکتے پولیس والوں میں تنی جان تو نہیں ہے امدید علی جویے صاحب کیا کہتے ہیں حاصل صاحب میں بری مارد کے ساتھ لکس صاحب سے یہ ساری باتیں ان افسران کو ریٹائرمنٹ کے بعد یاد آتی ہیں جب جو ریٹائر نہیں ہوتے تو وہ سارے کام جو آج الزامہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ کر رہے ہوتے ہیں مختلف سیاسی حکومتوں کے دور میں یہ سارے اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ پھر استعمال ہوتے رہے ہیں اچھا دوسری بات مجھے ذرا بات مکمل کر لیں دیتی کل میاں شہباز شریف نے قصور میں اور آج ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں میڈیا کو گوہ بناتے ہوئے یہ کہا کہ میں چیز جسٹس آف پاکستان کو یہ کہتا ہوں کہ مران خان نے الزام لگائے ہیں پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر اب وقت ہے کہ خود عدالت ان منصوبوں کی جو ہے تحقیقت کر لے اور اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہمیشہ کر لے یہی بات مجھے نواز شریف صاحب نے کی تھی پنامہ کیس وہ چھڑے ہوں تو وہ 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 اس میں سگاہ جو پنامہ دے گئی اصل تو موزیہ یہی ہے کہ سگاہ پنامہ میں دیتے سگاہ کامر کیوں نکالا پنامہ میں دیتے سگاہ چونکہ سبوت آئی میں کو با فی میں ہم تو یہی دیتے ہیں تو اگر اساسے نہ دکھاؤ اساسے نہ دکھاؤ ثبوت لاؤ کہ یہ کرپشن کی ہے اس میں اتنا کک بگری ہے جتنا زلدائی کے اوپر تھا کہ آپ نے کتاکنا میں اتنا لیا ہے آپ نے ایسے بیگ میں اتنا لیا ہے فلاں میں سے اتنا کرپشن کی ہے یہ سارے ازامہ جرداری پر لگے تھے وہ بھی نہ ہوئے اور ایک بیگ یہ چاہتا ہوئے بچی آمد ازام جردارے صرف یہ نہ کہیں کہ یہ آپ کا مقام کہاں بنا ہوئے تھا دیکھیں جی امجد بھائی کی میں باپ کو آگے بڑاتے ہوئے کہ اگر جرداری صاحب کو کرپشن کا ازام تھا تو گیرہ سال وہ جیل میں رہے انہی کی حکومت میں آکے انہی کے دور حکومت میں ان کو مطلب ہے بیونا کر دیا گیا ہے میں آخر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حکمرانوں کی حکمت عملی یہ لگتی ہے کہ اتنی دور اڑاؤ اتنی مٹی اڑاؤ کہ پتا چلے کہ چاروں طرف اندیرہ ہے کسی طرف کوئی روشنی نہیں ہے لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان حکمت عملی ناکام ہوگی اور پاکستان کو ایک شفاف نظام کی طرف پڑھنا ہے چلے گا ایک بہت شکریہ ناظرین آپ نے میرے گیس کی بات سنی بات یہاں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریاست ہے اس کے اداروں کا مضبوط ہونا چاہیے اور کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کرپشن کریں آج وقت آگیا کہ پاکستان کے ادارے اس کے اندر رول پلے کریں اور اگر کرپشن ہے تو اس کی سزا ووٹ کے ساتھ منسلک نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ واقعی سزا ہونی چاہیے اور اس میں بڑی اہم ایک سجیشن دی ہے اس حوالے سے کیونکہ ٹائم چاہیے زفر باز لکھ صاحب نے کہ یہ جو انٹیرم سیٹ اپ ہے اس کو کسی طریقے سے بھی آپ لاؤ کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں اس کو کم از کم سال یا دو سال کے لیے بڑھا دینا چاہیے کہا کہ اتمنان سے ادارے یہ ان لوگوں کے خلاف جن کے اپنے زماعت آ رہے وہ حچیما ہے یہاں کوئی اور ہے ان کے خلاف ایک پوری تحقیقات شفافیت کے ساتھ ان کو کیفلی کردار تک پہنچایا جا اس کے بعد الیکشن کا اعلان کیا جا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائی میں رکھیں اپنے مزمان سنزاق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ